ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں دو اللہ کی خاص نعمتیں حاصل کرنے کے لیے اللہ نے قرآن پاپ میں ہمیں ایک دعا سکھائی ہے ایک اللہ رب العزت کی رحمت ہر بندے کی طرف متوجہ ہو جائے دوسرا کوئی بھی کام شروع کرے اور کام میں سہولت ہو جائے اکثر ہم کام شروع کرتے ہیں لیکن اس میں بہت زیادہ پچیدگیاں آ جاتی ہیں گھر بنانا شروع کیا لیکن اس میں اتنی رکاوٹیں اتنی مسائل پیدا ہوئے کہ وہ گھر تکمیل کو ہی نہیں پہنچ رہا یا اسی طرح کوئی کاروبار شروع کیا کاروبار آدھے میں جا کے رک جاتا ہے ڈاؤن ہو جاتا ہے اور اس میں نقصان ہونے شروع ہو جاتے ہیں یا بچے یا بچی کی شادی کا معاملہ شروع کیا اور وہ بھی تکمیل کو نہیں پہنچتا اور وہ ادھورہ ہی رہ جاتا ہے پیسہ نہیں ہو پاتا یہ بات آدھے میں ختم ہو جاتی ہے یعنی کسی کا کوئی کام بھی جو ادھورہ رہ جاتا ہو اللہ تعالی نے ہمیں خود دعا سکھائی کہ آپ یہ دعا پڑھیں اللہ اس کام کو خود تکمیل تک پہنچائے گا آج دنیا کے اندر ہمیں پریشانیاں بہت بڑھتی نظر آ رہی ہیں ہمیں ان پریشانیوں کے حل کے لیے دو قسم کے طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں یا تو غلط رستہ اختیار کریں غلط رستہ اختیار کرنے کا کیا مقصد ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان اس کے لیے نجائز امور میں پڑ جائے چوری کرے ڈکیتی کرے دھوکہ دے فراڈ کرے غلط بیانی کرے اور اس طرح جو ہے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں ایک یہ ہے کہ اللہ کے قرآن سے رہنمائی ہے اور قرآن پاک نے اس بارے میں کیا رہنمائی کی ہے چونکہ یہ پریشانیاں تو پہلے سے آ رہی ہیں لوگوں پر اور جب سے انسان کائنات میں آیا ہے لیکن ان انسانوں نے کیا کیا ہمیں بھی وہی رویش اختیار کرنی چاہیے اب یہ رکاوٹ جو ہے جب انسان کے معاملات میں بار بار آئے تو انسان کو ایک دعا کو اپنا اس دعا کو جو میں بتا رہا ہوں اپنا وظیفہ حیات بنا لینا چاہیے چونکہ یہ دعا اللہ رب العزت نے ان نفوسِ قدسیہ کی زبان سے نکالی ہے جو اللہ کے صحیح معنوں میں ولی تھے جنہیں ولی قرآن نے کہا ہے اب ہم کہتے ہیں جی کوئی بزرگ کے پاس جائیں تو ہمیں کوئی دعا بتا دے ہمیں کوئی عمل بتا دے اگر کوئی بزرگ ہمیں کوئی عمل وظیفہ بتا دے تو ہم اسے مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں کہ دیکھیں فلاں اللہ والے نے ہمیں وظیفہ دیا ہے لیکن میں آپ کو آج ایسی دعا بتا رہا ہوں جن اللہ والوں نے یہ دعا پڑھی ہے ان پر اللہ کی رحمت بھی آئی اللہ نے ان کے لیے سہولتیں بھی فرہام کی دونوں چیزیں ان کو عطا کی ہیں اور وہ اللہ والے ولی وہ قرآن سے ثابت ہیں جن کو اصحاب قحف کہا جاتا ہے اور اصحاب قحف نے اللہ کے حضور جن الفاظ میں دعا کی ہے اللہ نے وہ قرآن پاک کی زینت بنائی ہے اور وہ الفاظ اتنے جامع ہیں کہ جو انہوں نے مور سے ادا کیے اللہ نے ویسے ہی کر دیا نہ وہ نبی ہے نہ وہ رسول ہیں نہ وہ صاحب شریعت ہیں وہ صرف نبی کے غلام ہیں اور نبی بھی کون جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں وہ اور وہ عیسیٰ علیہ السلام سے کئی سال پہلے کے ہیں اب انہوں نے صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غلط عقیدے کو نہیں اپنایا اور سارے یوں اٹھتے گئے مختلف گھروں سے نکلے کہ ہم توہید سے نہیں ہٹیں گے شرک میں نہیں پڑیں گے اب وہ جب گھر سے نکل گئے تو ایک ایک کر کے پہاڑ میں گیا کہ اپنا ایمان پہاڑ میں چھپ کے بچائیں تو وہاں یہ سارے جمع ہو گئے اب ان کی تعداد کتنی تھی تین تھی پانچ تھی سات تھی اللہ کہتا ہے تمہیں اس میں کیا پڑنا بب تم دیکھو کہ انہوں نے عقیدہ کونسا اپنایا انہوں نے کام کیا کیا ہمیں کام دیکھنا چاہیے ہمیں دام کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے اب انہوں نے وہاں سائیڈ پکڑی تو اب ان کی ذات اتنی بابرکت تھی کہ ان کی معیت میں جو چلتا ہے اللہ اس کو بھی عزت دے دیتا ہے نیک لوگوں کے ساتھ جو چلتا ہے یہ جو تبرک ہے جو تبریک ہے بالعقابر تبریک بالعقابر یعنی اپنے بڑوں سے برکت لینا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور سنت العقابر بھی ہے کہ اب آپ دیکھئے کہ یہ بڑوں کے ساتھ یہ ولی ہیں نبی نہیں ہیں ان کے ساتھ جو چلا بے زبان جس کو کتہ کہا جاتا ہے قلب کہا جاتا ہے جو ہے ہی نجس العین اس کی زبان اگر کپڑے پہ لگ جائے لو آپ تو کپڑا نجس ہو جاتا ہے لیکن وہ ان کے ساتھ چلا اللہ نے اس کی شان بھی قرآن میں بیان کر دیا اس کا نام بھی قتمیر کہہ کے قرآن میں ذکر کر دیا اب آپ دیکھئے اس لئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جہاں مکہ میں اور مدینہ میں سات سال گزارے تو آپ نے مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر حدیث لکھی ہیں اور جو ان کے چپٹر باب ہیں وہ مدینہ تر رسول میں اور ریاض الجنہ میں بیٹھ کے باندے ہیں جو چپٹر ہیں باب بد الوحی جیسے ہے باب التہارہ ہے اب یہ چپٹر باندے مدینہ میں ریاض الجنہ میں ہیں اور حدیثیں لکھی مطاف میں ہیں تو اس پر محدثین نے لکھا کہ امام بخاری نے اس جگہ سے برکت لی ہے جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ تبریق بالاقابر جو ہے یہ امام بخاری سے بھی ثابت ہے تو اب آپ یہ دیکھئے کہ وہ ساتھ چلا اب یہ نوجوان جو وہاں چلے اب وہ نوجوان جو ہے وہ ایک غار میں داخل ہو گئے اب وہ ایک گیا دو گئے تسرا چوتھا پانچوان چھٹا ساتوان جو اندر داخل ہو گئے تو پیچھے کتا جو ہے وہ دروازے پہ بیٹھ گیا جو اللہ کے ولیوں کا پیرہ دیتا ہے اللہ اس کو بھی شان دے دیتا ہے آپ دیکھئے کتے نے اصحابِ قحف ولیوں کا پیرہ دیا قرآن میں اس کا ذکر ہوا یا نہیں ہوا قرآن مکمل نہیں ہوتا جب تک کتمیر آپ نہ کہہ دیں آپ جب تک اس کا ذکر نہ کر دیں تو جو ولیوں کا پیرہ دے اس کی شان قرآن بیان کر دے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ اہلِ بیعت کا پیرہ دے گا جو ان کا دفاع کرے گا اس کی شان کیا ہوگی یہ ہمیں اس سے بھی استدلال ہوتا ہے اب وہ کتا جو ہے وہاں بیٹھ گیا یہ اندر چلے گئے اب یہ جو اندر گئے اب باہر بادشاہ اور پوری دنیا شرک میں پڑی ہوئی ہے اور سارے ان کے مخالف ہیں ان کے لئے کوئی اسباب نہیں ہیں آپ اگر پریشانی میں ہیں مرد یا عورتیں تو آپ کے ساری دنیا تو مخالف نہیں ہے نا آپ کے پاس بالکل ہی اسباب بند تو نہیں ہے نا آپ کے پاس کوئی بھی معاون نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے نا آپ کے پاس ذرا بھی اسباب نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے نا لیکن ان کو دیکھئے ساروں نے ایک ہی دعا کی عقیدہ ہی ایک ہے سوچ ہی ایک ہے اب انہیں نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیئے ان کے ظاہری کوئی اسباب ان کے ساتھ نہیں نہ ماں نہ بہن نہ بھائی نہ رشتدار نہ خاندان نہ برادری نہ میڈیا والے نہ کوئی اور جو ہے ساتھ ہے نہ ان کے ساتھ کوئی ان کی اپنے چہنے والوں کی ٹیم ہے اب وہ تنہائی میں چند لوگ غار کے اندر بند ہیں اور بادشاہ نے باہر سے دیوار یوں چندوا دی کہ ان کو اندر ہی مرنے تو پھر ٹھیک ہے تو اب وہ سارا کر لیا تو اس وقت انہوں نے کہا اب یہ دعا کے الفاظ ان ولیوں کے ہیں جو سورہ قحف آیت نمبر دس اللہ نے نقل فرمائے اللہ نے ہمیں سکھایا کہ یہ دعا وہ مانگنے والے تھے انہوں نے کہا اللہ سے مانگا کس سے پرشانی میں وہ تو غار کی تیہ میں بیٹھ کے اللہ سے مانگ رہے ہیں اور ہم مسجد میں کھڑے ہو کے غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں ہم یہاں نعرے غیر اللہ کے لگا رہے ہیں کتنا فرق ہے پھر کیسے اللہ ہماری مدد کرے ہر جگہ مانگنا کس سے چاہیے بس یہ یقین مضبوط کر کے جب عقیدہ ٹھیک ہو جاتا ہے نا پھر ربنا یہ کہنا ایک دم ارش تک چلا جاتا ہے جب عقیدے میں ملاوٹ ہو جائے ہمارا یقین ہی کمزور ہو ہمیں اللہ کے علاوہ بھی کئی در نظر آئیں پھر ایک در والا اس کی مدد نہیں کرتا اب ان کے سامنے سارے در بنتے نہیں تھے پھر انہوں نے اس در پہ جب دستک دی ہے اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہم کہتے ہیں ان کے سن لی غار کے اندر ہمارے پاس تو اسباب ہیں ہماری نہیں سنتا اور وہ ہیں بھی بنی اسرائیل کے اور ہم ہیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور ہمارے پاس قرآن ہے ہمارے پاس دین اسلام ہے اب الفاظ ان کے دیکھئے کہ انہوں نے اس وقت کہا اے اللہ تو اپنی جناب سے ہم پہ رحمت کا نزول کر دے یعنی بس معاف کر دے جو ہماری پچھلی کتائیاں ہیں جو غلطیاں ہوئی ہیں ہم تجھ سے رحمت مانگتے ہیں پہلے یہ کہہ دیا اللہ سے پہلے رحمت کا تقاضہ وَحَيِّي لَنَا مِنْ عَمْرِنَا وَشَدَا میرے کاموں میں ہمارے کاموں میں تو ہمیں رحم نبائی کر دے تو ہمیں سہولتیں پیدا کر دے یعنی ہم تو صحیح نہیں کہتے کہ ہم خود کچھ کر سکتے ہیں اب ہم تو وظیفہ کرتے ہیں نا ابھی آپ وظیفہ لے کے جائیں گے آپ میرے اور وظیفے کریں گے تو آپ وظیفہ کر کے اللہ پہ احسان کر رہے ہیں بعد میں اللہ آپ کر دے ہم نے اتنی بار پڑھ لیا ہے ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے ہم نے اتنی بار پڑھ لیا وہ ولی تھے انہوں نے ایک بار پڑھا ایک بار دعا کی ان کی دعا قبول ہو جائے یا ہم کیوں کہتے ہیں کہ سو بار پڑھو بعض لوگ کہتے ہیں یہ کہاں ثابت ہے کہ سو بار پڑھو ہم یہاں سے بتاتے ہیں کہ بچہ جو قرآن حفظ کرتا ہے وہ سبق کتنی بار پڑھتا ہے گندی ہے اس کی کوئی کیوں کرتا ہے ایسا کہ اسے یاد ہو جائے یہ ہم آپ کو وظیفہ کیوں بتاتے ہیں صحابہ ایسے نہیں کرتے تھے صحابہ تو قرآن ایک بار پڑھتے تھے کیوں وہ ایک بار ہی ان کے دل میں اتر جاتا تھا اور عرش تک چلا جاتا تھا بعد میں تابعین بھی ایسے ہی تھے تابع تابعین بھی ایسے ہی تھے لیکن ہم چونکہ بہت زوف کے زمانے میں ہیں تو ہمیں اپنی توجہ کو صحیح کرنے کے لیے بار بار پڑھنا پڑتا ہے بار بار اسے دہرانا پڑتا ہے تلفز ٹھیک ہو جائے توجہ صحیح ہو جائے اب یہ سو بار اگر آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں شاید اس میں سے ایک بار آپ کا قبول ہو جائے تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے ہو سکتا ہے نینان میں نہ قبول ہو ایسے ہی ہے اب آپ جو ہے یہ کہنے میں ایک ہی بار پڑھوں تو کام ہو صحابہ نے ایک بار پڑھا تو پھر صحابہ جیسے تو پہلے بن جاؤ نہ پہلے اہلے بیت جیسے نہیں بن سکتے آپ تبھی آپ ان کی نقل کر سکتے ہیں ان جیسا نہیں بن سکتے اب ان جیسی پڑھائی ہماری ہو جائے ہم اس کو ایسے کرنے کے لیے رہرسل کرتے ہیں جیسے اکثر خطبہ بیان کی تیاری کرنے کے لیے پہلے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں ایسے ہوتا نہیں ہوتا اور دیگر جو لوگ کے تیاری کرتے ہیں پہلے شیشے کے سامنے ایسے وہ رہرسل کرتے ہیں ہم بھی جو وظیفہ سو بار پڑھتے ہیں دو سو بار پڑھتے ہیں ہم بھی رہرسل کرتے ہیں کہ اللہ اس میں سے کوئی ایک قبول کر لے اب آپ دیکھیں یہ سجدہ ایک نجات دیتا ہے لیکن ہم دن میں کتنے سجدے کرتے ہیں اب یہ سارے سجدے کیوں ہیں کہ شاید اس میں سے کوئی ایک اللہ کے ہاں قبول ہو جائے تو ہماری نجات ہو جائے یہ اصل میں یہ ترتیب ہے یہ انسان کو اس پہ لائے جاتا ہے یہ اللہ رب العزت کا ایک انداز ہے پھر صحابہ کا طریقہ ہے بعد میں اب وہ اللہ کے ولیوں نے ہاتھ اٹھائے وہاں پہ اب اللہ کے وہ ولی وہ ولی جو قرآن سے ثابت ہیں اور میں ان کی غار میں اصحاب کاف کی اردن میں گیا پورا وہی سما وہی نظام اوپر مسجد بنی ہوئی ہے اس میں بھی الحمدللہ ہم نے بیٹھ کر اس طرح بات کرنے کی اللہ نے سعادت دی ہے بیان کرنے کی اس کے اندر بیٹھ کر جہاں ان کی ہڈیاں آج بھی محفوظ ہیں وہاں اسی آیت کو ہم نے بقاعدہ وظیفے کی شکل میں تقرار کیا اور ہم نے پڑھا آج میں آپ کو اسی کی اجازت دیتا ہوں یہ آپ دنیا کا کوئی کام آپ کا پھنسا ہوا ہو کوئی بھی آپ کا جو ہے کوئی کام رکا ہوا ہو آپ کے شادی کی بات چلتے چلتے رک جاتی ہے آپ کے اور معاملات زنگی کے کربار رک جاتا ہے آپ کا مقام بنتے بنتے رک گیا ہے زمین کا کام رک گئے ہیں کوئی بھی دنیا کا نظام کام رک جائے آپ اس وظیفے کو یارہ دن تک روزانہ ایک سو یارہ مرتبہ پڑھیں اور آپ پڑھ کے دعا کریں آیت نمبر دس سورہ کحف انشاءاللہ آپ کے کام جاری اور ساری ہو جائیں گے جس کام کے لیے جا رہے ہیں آپ یہ پڑھتے جائیں اللہ سے مانگتے جائیں اور دل میں تصور رکھیں کہ یہ اللہ کے ولیوں کی دعا ہے اور اللہ تعالیٰ ان ولیوں کے وسیلے سے میرے کام کو کر دے گا جن کی ولایت قرآن سے ثابت ہے جن کی صداقت قرآن سے ثابت ہے جنہیں صحابے کحف کہا جاتا ہے تو انشاءاللہ آپ کا کام تکمیل تک پہن جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی بدولت آپ کا کام کر دے گا آپ سارے یہ دعا پڑھ لیں بہتنی آسان دعا ہے آپ اس کو انشاءاللہ جب پڑھیں گے اتحیات میں ہی پڑھ سکتے ہیں آپ یہ آپ یہ اتحیات میں ایک دعای خالی نہ پڑھ کریں جتنی آتی ہیں قرآن کے دعایں پڑھ لیا کریں اللہ تعالیٰ سننے والا وہ وقت بڑی قبولیت والا ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کی مراد پوری ہوگی وَآخِرُ تَعَوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ